لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آزاد بھارت کے اندر ایک محلہ آتی ہے اور پوری پارٹی اس کی غلام ہو جاتی ہے وہ جائز نہ جائز کر رہی ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک ایسا ایپریٹس بنایا ہے کہ سب کو بندر بھاٹ کی ہے وہ شنکرہ چار کو بھی رات میں گرفتار کر دیتی ہے وہ ہندو ٹیرر بھی کریٹ کروا دیتی ہے وہ پاکستان میں اپنا آدمی بھی بھیجتی ہے کہ مدد کرو ہماری موڈی سے ہٹانے کے لیے تو کیا بجے ہے ہم اس عورت کے بارے میں اس محلہ کے بارے میں ہم کوئی اس کی ذاتی شخصیت پر نکتہ نکترینے نہیں کر رہے ہم اس کی ذاتی زندگی سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن کیا اس دیش نے پوچھا یہ وہ دیش ہے کہ اگر ایک گھٹنا کا عزیاباد میں ہو جاتی ہے تو پوری پوری سرکاروں کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے پورا سماج اپولوجسٹک ہو جاتا ہے بیک فوٹ پہ چلا جاتا ہے لیکن کیا آپ کسی نے پوچھا یہ بات کہ کیا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ ایک محلہ اس دیش میں جب آتی ہے تو کچھ دنوں بعد ساس مار دی جاتی ہے دیور مار دیا جاتا ہے اور تو اور اپنی بیٹی کی شادی جس شخص سے کرتی ہے وہ اچھا بھلا برطن بنا رہا تھا آپ کے پڑوس میں مراد آباد میں اس کے خاندان میں سب ٹھیک چل رہا تھا اس کے پتا کی کمرے میں لاش ملتی ہے بھائی ہوتل میں مرا پایا جاتا ہے بہن ایکسیڈنٹ میں ماری جاتی ہے کیا دیش اس کو نہیں پوچھے گا کہ یہ کیسے مر رہے ہیں بھائی نہیں پوچھا کسی نے اسی کے دور میں آپ سوچئے کہ ہندوستان کے دو بڑے قدعور لیڈر ان کی پارٹی کیا ہے نہیں کیا ہے وہ میرا وشن نہیں ہے وہ دیش کے لوگ تھے اس پارٹی میں چلے گے اور آنا جانا لگا رہتا ہے ایک مادرہ سندیا کا نیا جہاز جس میں دیش کے پانچ پترکار بیٹھے ہوئے تھے اس میں ہوا میں کیا ہوا کہ پانچوں لوگ مارے گئے مادرہ سندیا کی موت ہو گئی آپ بتائیے مجھ سے سارے لوگ بڑے ہیں کسی اخبار میں اس بات کا سوال اٹھا کہ اس کے اوپر کمیشن بیٹھنا چاہیے جانچ بیٹھنی چاہیے یہ سوال ہی نہیں اٹھا اسی پارٹی کا دوسرا قدعور نیتا راجستان جاتے میں سڑک میں مار دیا جاتا ہے بھوتپور گرہ منتری ہوتا ہے اس میں سوال نہیں اٹھتا اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بنتا لیکن جسٹس لویا کی موت کیسے ہوئی تھی اس میں ایجنڈا تھا اس کے لیے پورا دیش چنتے تھا اور اب تو پوری دنیا کے سامنے سب کو پتا چل گیا آپ بھی کے بیچ میں سے لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تھیوری چل رہی ہے اس تھیوری کے علاوہ بھی ایک تھیوری ہے اس تھیوری کو کنیٹ کیا اور کنیٹ کر کے کتاب لکھ دی اور ایک ہمارے دوست نے اس کتاب کیوں پر ایک فلم بنا دی اور وہ فلم آپ سب کے سامنے ہے اس فلم کے اندر جتنے بھی تتھ دیے گئے ہیں وہ ایک ہزار ایک سو پرزنٹ سچے ہیں اوریجنل ہیں کوئی منپلیشن نہیں ہے اور اس فلم کا نام ہے تاشکند فائل آپ دیکھ لیں گے اس کو جا کر کے تتھے اور کاغذوں کے ساتھ دیکھ لیں گے چالیس چالیس دیشوں سے اس میں ساخش جھٹائے گئے ہیں تب وہ فائل بنی اور دو ہزار انیس میں پتا چلا کہ بھائی شاشتری جی کی موت کیسے ہوئی تھی تو میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ الٹ ہوتے ہیں اور سمجھ 君